نمسکار دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے کنال کی ہورو سٹوری یوٹیوب چینل پر دوستو میرا نام کنال ہے اور آپ سبھی کے لیے لے کر آ گیا ہوں بہت خطرناک کہانی تو دوستو اس کہانی کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہماری اس چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ہورو سٹوری کا نوٹیفکیشن آپ تک پہلے پہنچے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کو یہ کہانی ہے ویسٹ بینگول کے اصوک کی جسے اگلی دن لکھنا ہو جانا تھا کام کے سلسلے میں اس کی ٹرین صبح چار بجے ہاورا سے تھی اور کیونکہ اس کا گھر ہاورا اسٹیسن سے کاریباً چائیس پچاس کلیمٹر کے دوری پر تھا تو ہاورا اسٹیسن جانے کے لیے ہمیسا لوکل ٹرین کا یوز کرتا تھا لبک سام کو ساری پیکنگ کر لیا تھا اور اس کے پلان کے حساب سے وہ رات پہ گیارہ بجے اپنے نزدیکی اسٹیسن پہ پہنچ تھا اور وہاں سے لوکل ٹرین لے کر ہاورا کیونکہ رات پہ بارہ بجے کے بعد صبح قریب سارے چار پانچ بے تک ویشبینگار میں لوکل ٹرینس نہیں چلتی یہی سوچ کے وہ رات پہ 11 بجے نکلنے کا فیصلہ کیا رات پہ یہی قریب ساڑھے دس دس پہت آلیس ہو رہا تھا جب وہ گھر سے نکلے اور قریبوں دس پندرہ منٹ مطلب 11 بجے کے لگ بگ میں وہ اپنے سب سے نزدیکی اسٹیسن پہ پہنچ گیا وہاں پہ پہنچ کے جب ٹرین ٹائم ٹیبل چیک کیا لوکل ٹرین کا تو اس کا ہو سوڑ گیا کیونکہ کچھ ٹائم ایک بھی ٹرین اس کے سٹیسن سے ہاروڑہ سٹیسن تک جانے کے لیے نئی تھی اور جو ایک ٹرین تھی وہ رات پہ قریبا 11.50 میں تھی تو مطلب قریبا اس کو 40-50 منٹ ویٹ کرنا پڑتا اسٹیسن پہ کوئی سٹیسن اگدم سنسان شاہر سے 11 بجے ہاروڑی دس پندرہ لگ تھے اسٹیسن پہ اسوک اپنا لگیز اٹھایا اور جا کے ایک سیٹ پہ چپ چپ بیڑ گیا کیونکہ ٹرین کافی ابھی لیٹ آنے والی تھی اور یہی کری دس پندرہ منٹ بیٹے ہوں گیا تب ہی اسوک کو ایک ٹرین کی آواز نہیں ہوتی ہے اسوک ٹرین ٹھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے جب ٹرین کے لیے ملتب نزدیک جاتا ہے سٹیسن میں جہاں سے ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ جا کے جب وہ دیکھتا ہے تو ایک ٹرین آتی ہی نظر آتی ہے اسوک کو پہلے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کیونکہ ٹرین تو بھی تھی نہیں پھر یہ ٹرین کہاں سے آئی اسوک کو لگا اسے ہو سکتا ہے ٹرین لیٹ ہو گیا ہوگا تو اس کو ٹرین لیٹ ہو گیا ہوگا جس کے لئے سے وہ ابھی آ لیے اسوک بنا زیادہ دماغ لگا ہے ٹرین آتی ہے اسوک ایک کمپارٹمنٹ میں اپنا لگج لے کے اٹھتا ہے کمپارٹمنٹ کا نظارت دیکھنے لائک تھا کمپارٹمنٹ بلکل کھالی اور اس کے ساتھ کافی اندھیرا اسوک اپنے رائٹ سیڈ دیکھتا ہے دو لائٹ جل رہی تھی اس نے سوچا اندھیرا میں بیٹھنے سے زیادہ اچھا لائٹ کے نیچے بیٹھا جائے وہ جیسے ہی اس سیٹ کے بغلے پہنچتا ہے اس کے جسٹ اوپوزیٹ سیڈ میں ایک بھوڑا آدمی بیٹھا ہوا تھا اسوک اپنا لگج اٹھاتا ہے اور اٹھا کے اوپر ڈالتا ہے اور وہاں پہ بیٹھ جاتا ہے اسوک ابھی کمپارٹمنٹ کو دیکھی رہا تھا کمپارٹمنٹ ایک دو مندھی رہا تھا اور اس کمپارٹمنٹ میں صرف دو لائٹ جل رہی تھی ایک لائٹ جو اس کی اوپر جل رہی تھی اور ایک لائٹ اس بڑھے انسان کی اوپر جل رہی تھی اور تک تک ٹرین دے کھول چکی تھی اور اس کی سٹیشن کو کرنے والی تھی اسوک یہ سب دیکھ کے لئے اس کا دھیان اس بڑھے انسان کی اوپر جاتا ہے اس گرمی میں بھی اس نے ایک موٹا کمبل اٹھ کے رکھا تھا اسوک یہ چیز دیکھ کے کافی زیادہ حیران ہوا لیکن وہ فال تو کسی کی مو نہیں لگنے گیا وہ بھی اتنے رات کو کہ آپ یہ کیوں بہن کے رکھے آیا کچھ بھی اسوک یہ سب وہ بھی دیکھ ہی رہا تھا تب ہی اس کا نظر اس بڑھے انسان کے پیر پہ جاتا ہے اس بڑھے انسان کا ایک پیر کٹا ہوا تھا اور دوسرا پیر half damage اسوک یہ چیز دیکھ کے اب اس سے رہا نہیں جاتا ہے وہ ٹرن پوچھ پیٹتا ہے ارے اچھ اچھا یہ آپ کے پیر کو کیا ہوا میں اسے آپ کا پیر کیسے کٹ گیا ہے اس کمر کے گھتر سے آواز آتی ہے بہت ہی بھاری دراصل ایک ایک ایکسرین ہو گیا یہ پیر کٹ گیا تھا اور یہ دوسرا والا half damage ہو گیا تھا اسوک بولتا اچھا اچھا لیکن گوھر کرنے والی بات یہ تھی جس آدمی کا ایک پیر کٹا ہوا ہے اور دوسرا پیر half damage وہ انسان اپنے پیروں پہ تو نہیں چل سکتا تو پھر یہ آدمی کیسے چل کے اس سیل پہ بیٹھا ہے اسوک ترم پوچھتا ہے ارے ججہ تو کوئی ویسا کی ویسا کی نہیں لے ہو کیا ایسے ہی چڑ گئے ہو اس انسان میں پیچھے ہی سارا کرتے ہو بولا کہ وہ گیٹ کے پاس میں رکھی ہوئی ہے اسوک ترم جھاک کے دیکھتا ہے تو وہ گیٹ کے سامنے سچ میں دو ویسا کی رکھا ہوا تھا اسوک ایک پل کے لئے حیران ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بھی اسی گیٹ سے انٹر ہوا تھا اور جب وہ اس گیٹ سے انٹر ہوا تھا وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا کہ ابھی وہ بیسا کی وہاں پہ کہاں سے آیا اور وہ بیسا کی دیکھتے ہوئی اسوک کا دھیان تین چار سے چھوڑ کے جاتا ہے وہاں پہ تین چار آدمی بیٹھے ہوئے تھے اسوک یہ چیز دیکھ کے اور بھی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اسوک جب چڑھا تھا اسٹرین میں ایک آدمی بھی نہیں تھا پھر یہ تین چار لوگ کہاں سے آیا تب ہی اسے دھیان میں آیا کہ اسے دو تین چیزن پھروس ہوا ہے تو اسٹرین اوڑ گئے ہوں گے سائد پھر یہ سوچ کہ جب دوبارہ دھیان اس کا چاچا کے اوپر آتا ہے تب ہی اگلی آواز اس چاچا کے تھی اس بوڑھے چاچا کی ارے بیٹا تمہیں کہاں جانا ہے اسوک اپنے پوری بات دکھاتا ہے دراصل میرے کو کل صبح لکنو نہیں کلنا ہے کل صبح چار بجے مل ٹرین ہے اور ابھی فیلال میں ہاوڑا جا رہا ہوں چاچا بولتا ہے اچھا اس بار اسوک پوچھتا ہے چاچا آپ کو کہاں اترنا ہے وہ بوڑھا انسان بس بیٹا اگلی شٹیسن پہ میرے کو اتر جانا ہے اسو بولتا ہے اچھا چاچا ٹھیک اچھا اور اتنی دیر میں وہ اگلی شٹیسن پہ آ جاتا ہے وہ بوڑھا انسان آرام سے اٹھ کے اپنے ویساکی تک جاتا ہے اور چپ چپ ٹرین سے اتر جاتا ہے اسوک یہ چیز دیکھ کے جیسے اس کو اپنے آنکھوں کے اوپر یقین نہیں ہو رہا تھا ایک انسان جس کا ایک پیر کٹا ہوا ہے دوسرا پیر ہاف ٹیمیج وہ بلا کسی سہال کے اپنے ویساکی تک گیا اور اتنے آرام سے ٹرین سلتر گیا یہ چیز impossible چی تھی اسوک کو اپنے آنکھوں کے اوپر بھروسا نہیں ہو رہا تھا وہ ترنک کھڑا ہوتا ہے گیٹ کے پاس جاتا ہے اور اس چاچا کو دیکھنے لگتا ہے اور چاچا بھی اسوک کو ہی دیکھ رہے تھے اور چاچا کے فیس پہ ایک بہت ہی عجیب سی سمائل تھی جب کسی کو بھی اس رات میں ڈھرانے کے لئے کافی تھی جب تک سٹیسن کروس نہیں ہو جاتا ہے اسوک کنٹیننس اس چاچا کو دیکھتے رہتا ہے جب سٹیسن کروس ہو جاتا ہے اسوک اندر آتا ہے اور اس بار اس کا دھیان اس سیٹ پر جاتا ہے جہاں پہ وہ تین چار لوگ بیٹھ ہوئے تھے اس بار وہاں پہ وہ تین چار لوگ کی نہیں تھے اسوک کو یہ چیز دیکھ کے اس بار سچ میں اس کو اپنے آنکھ کو خودر بھروسہ نہیں ہوا رہا تھا کیونکہ ابھی جسٹ دو مینٹ پہلے جب تک سٹیسن کروس نہیں ہوا وہ پڑے سٹیسن کو دیکھا تھا اس سٹیسن پہ ایک اس بڑے چارچا کو چھوڑ کر ایک آدمی بھی نہیں اترا تھا پھر یہ تین چاروں کہاں غیاب ہو گئے اسوک اب اپنے سیٹ کے پاس آئی رہا تھا تب ہی اس کا نظر اس کے سامنے ایک لائٹ پر پڑتا ہے جو آن آف آن آف آن آف ہو رہا تھا اور تب ہی اس اندھیرے کمپارٹمنٹ میں وہ لائٹ اچانک سے آن ہوتی ہے اور اس لائٹ کے نیچے وہ بڑے چاچا کھڑے تھے اپنے ویساکی کے سہارے اسوک جیسے ہی چیز دیکھ کے نا اس کو اپنے آنکھوں پہ یقین نہیں ہو رہا تھا اسے ایسا لگتا ہے جیسے وہ کوئی سپنا دیکھ رہا ہے وہ ترنت اپنے آنکھوں کو رب کرتا ہے جیسے وہ فلم نہ کرتا ہے نا اور جیسے ہی اپنے آنکھوں کو کھولتا ہے وہ بڑے چاچا ٹھیک اس کے آنکھوں کے سامنے اگتم اس کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اسوک یہ دیکھ کے اس کے ماتے کے اوپر پسینہ آ جاتا ہے اور اس چاچا کا دونوں ہاتھ اسوک کے گردن کے اوپر اسوک چلاتے جو رکھتا ہے جرسل اسوک ایک سپنا دیکھ رہا تھا اور تب ہی اس کے کانوں میں ہاکرز کی آواز آتی ہے اسوک جب باہر دیکھتا ہے پھر کسی سٹیسن پہ رکھتا ہے اور جب وہ اچھے سے دیکھتا ہے پھر کسی سٹیسن پہ رکھتا ہے اسوک یہاں پسینہ سے بھی جا ہوا تھا ڈر سے کانپ رہا تھا کیونکہ اسوک کچھ بھی نہیں سمجھنا رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا یہ اسوک اپنا لگیج لیا اور یہ سوچتے ہوئے کہ ابھی تک جو انہیں دیکھ رہا تھا وہ سپنا تھا یا سچ کیونکہ جب وہ ٹرین میں اٹھا تھا ایک چاچہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا پھر جو ابھی تک اس کے ساتھ ہوا وہ سب یہ کیا تھا اسوک یہ سب سوچتے ہوئے یا سید اس کے ریال لائف میں وہ چاچہ اس کمپارٹمنٹ کے بیٹھے بیٹھ کے اسوک کو دیکھ کر ہس رہا تھا اسوک یہ دیکھ کے جیسے اس کے رگوں میں دورتا اوپ رکھ سا گیا تھا اسوک بینہ کسی ریاکسن کے چپ چپ آگے بڑھتا رہا اور اسوک دوبارہ وہ پیچھے مر کے دیکھا پیچھے وہ چاچہ کو تو چھوڑو وہ ٹرین بھی وہاں پر نہیں تھی سین کچھ ایسا ہے نا کی بارس کا موسم تھا رات کا ڈھائی بجرہ تھا اور کافی تیج بارل سو رہا تھا اور اب اسے کا کار اراؤنڈ اراؤنڈ نائنٹی سے ہنڈیڈ سپیڈ ٹچ کر رہا تھا اسے اپنے گھر جا رہا تھا اراؤنڈ نائنٹی ٹو ہنڈیڈ کلومیٹر پر آور اس پیڈ سے وہ گھر جا رہا تھا اور راستے میں تین چار پریکرز آئے تھے اسی سپیڈ میں اس کے اوپر سے کار نکالا تھا جس کے ویسے نا اس کا جو بونٹ تھا سامنے کا کار تھا وہ لوس ہو گیا تھا تو سکتا ہے کہ اس کو کھولیا ہو گا جس کے ویسے نا یہ آواز اب اسے کو ساف سنیں دے تھے ہاں اس کا سامنے کا بونٹ لوس ہو گیا ہے تو اس کو یہ لگا نا کہ اور میرے کو ہارلی دس کلومیٹر جانا ہے تو کوئی دکت نہیں ہے میں پہنچ جاؤں گا لیکن بچارا گلت سوچا تھا آگے بڑی رہا تھا اور بیچ میں آیا ایک اور پریکر اس میں ابھیسیک کا کار جس کے پر سے گیا بونٹ کھل کے کار کے وینڈ سکرین پہ ٹکرائے وینڈ سکرین پورا چکنا چھوڑ کتنے کانچ اندر بھی آئے جس میں سے کچھ کانچ ابھیسیک کے فیس پہ بھی ٹکرائے کیا سکتا ہے ابھیسیک کا پار اس بیالنس گوا اور روڈ سے نیچے ایک پیڑ پہ جا کے ٹکرائے اس میں ابھیسیک کا سپورٹ ڈیتھ ہو گیا یہ بات سنیل کو پتا چلی سودھیر سنیل کو بتایا سنیل پراک کا ڈھائی بجے اپنے بڑتن وڑتن دھو رہا تھا اور فون چارج میں لگا کے رکھا تھا اسی ٹائم اس کا فون بجتا ہے سودھیر کا فون بیٹھتا ہے سودھیر کا فون ہے سودھیر کاپتے ہوئے آواز میں بولتا ہے بھائی ابھیسیک کا ڈیتھ ہو چکا ہے تین گھنٹے پہلے سنیل بولتا ہے دیکھ اس وقت اگدم بھی مزاک کے موڈ میں نہیں ہوں تو بھائی دیکھ تو جو بھی ابھیسیک کے ساتھ مل کے مزاک کر رہا ہے میں اسے ابھی مت کر ابھی بہت کام ہے سودھیر کاپتے ہوئے آواز میں بولتا ہے بھائی میں سچ بول رہا ہوں ابھیسیک کا ڈیتھ ہو چکا ہے پھر جو سنیر بولتا ہے سودھیر سمکے سوک ہو جاتا ہے سونیر بولتا ہے بھائی کیا مزاک کر رہا ہے تو بھی ابھیسیک کا بھی جسٹ 20 منٹ پہلے میرے گھر سے نکلا ہے اور تو بول رہا ہے کہ ابھیسیک کا ڈیتھ 3 گھنٹہ پہلے ہو چکا ہے یہ سب فالتوں کا مزاک مٹ کیا کر سودھیر بولتا ہے کیا بول رہا بھائی یا تو ابھیسیک کا ڈیتھ 3 گھنٹے پہلے ہو چکا ہے تو وہ تیرے گھر سے بھی کیسے نکلا ہے 20 منٹ پہلے سودھیر کاپتے آج میں بولتا ہے بھائی میں پرانے چاک پہ کھڑا ہوں نیشنل ہائیوے کے اور وہ ہی پرانے چاک پہ پہنچتا ہے سامنے دیکھتا ہے ایک بیلڈنگ کا آڈ لے کے اور ایک چھاتا لے کے سودھیر کھڑا ہے وہ کار کو سائیڈ میں لیتا ہے اور مطلب وہ اس سائیڈ میں بیٹھا تھا تو وہ لیپ سائیڈ کا وینڈو کھولتا ہے اور سودھیر کو بولتا ہے بھائی جلدی اندر آ ادھر سے سودھیر بولتا ہے کیوں آئی بھائی میں اندر اور تو ہے کونوار مطلب کیوں میرے کو بلا رہا ہے اپنے کار کے اندر نہ میں تیرے کو جانتا ہو نہ تُو میرے کو جانتا ہو اور تُو اپنے ایسے ہی مطلب میرے کو کار کے اندر بلا رہا ہے سنیل کا نظر نا اس کے فیس پہ گیا وہ سودھیر تھا ہی نہیں اور ابھی سنیل اس کو دیکھ ہی رہا تھا اس سائیڈ سے اس سائیڈ سے اس کے منڈو پہ کوئی نوک کرتا ہے سنیل کا فیس ادھر آتا ہے دیکھتا ہے سودھیر اس سائیڈ میں کھڑا ہے اور اس کو جور سے کھڑا ہے وہ بولتا ہے کہ بھائی جلد سے جلدی درواز کا کھول میرے کو اندر دھکنا ہے سنیل ایک پل کے لیے پورا سواکھ ہو چکا تھا کیا ہو رہا تھا کسا وہ ابھی جسٹ کار کو لیفٹ سائیڈ میں کھڑا ہے وہ دیکھا کہ سودھیر اس سائیڈ ہے پھر سودھیر ایتھر اور یہ بندہ کوئی اور تھا اور ابھی وہ کچھ سوچ پاتا اور وہ جب اس بندے کو دیکھنے کے لیے مولا وہ بندہ وہاں پہ تھا ہی نہیں اور وہ پھر اس سائیڈ سودھیر کو دیکھا سودھیر اس بار جوڑ سے کھڑا ہے تو بھائی دروازہ کھول کیا کر رہا ہے تو سنیل توراں دروازہ کھولا سودھیر کار کے اندر آئے آپ میں رین کو جھاٹ رہا تھا اور بولا کیا ہے تو پاگل ہو گیا ہے کہ میں بہرہ بہرہ ہو گیا ہے میں تو تب سے بولوں دروازہ کھول سودھیر کے پاس بہت کچھ تھا بولنے کے لئے میں اسے جب سمجھ میں نہیں آتا بولوں کیا وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں بولتا سودھیر بولا کہ اب چل جلدی چل سنیل کار پہ ہائیوے پہ لے کر آیا اور اس طرف بڑھا جدھر ابھی سے ایکس منٹ ہوا تھا سودھیر بولتا بھائی ایک منٹ کے بس کار کو سائیڈ میں پارک کر میں تھا سب باغل سے جا کے سیکرٹ لے لئے سنیل کار کو سائیڈ میں پارک کرتا ہے سودھیر کار سوٹرتا ہے ہائیوے کراوس کر کے جا ہی رہا تھا اس تیج بارس میں ایک ہائی ٹینسن تار پروپے گرہ ہوا تھا جس کے اوپر سودھیر کا پہر پہتا ہے اور آئی ٹھنگ وہ چار سو چالیس وولٹ ہوگا ہائی ٹینسن تار چار سو چالیس وولٹ کا ہوتا ہے کوئیسا لگتا ہے جتنے وولٹ کا بھی تھانا وہ پورا وولٹ سودھیر کے اندر اتار دیا اور سنیل کے آنکھوں کے سامنے سودھیر ایک منٹ کے لئے جو سیگرٹ لانے گیا تھا وہ ایک سیکنڈ کے اندر دھوان دھوان ہو گیا لوگ جب تک آتے دنڈا لاتھی سے اس کو اس تار سے الگ کرنے کے لئے تک سودھیر اس دنیا سے چل بس آتا ہے سنیل اپنے کار سے اترتے ہوئے یہ امید میں جا رہا تھا میں جاؤں اور سودھیر بولے یہ پتہ نہیں یہ تار کون رکھ دیا تھا اور اچانک سے اٹھے اور اٹھے وہ لے چل بھئی چل جلدی کھر چلتے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا سودھیر کا سپورٹ ٹیتھ ہو چکا تھا سنیل اس باریس میں اس کے آنکھوں سے آنسو ساف سمجھ میں آ رہتے ہیں اس تیج باریس میں اس کے آنکھوں سے آتے ہوئے آنسو ساف سمجھ میں آ رہتے ہیں اور آتا ہوا پسینہ کیونکہ اسی دیمیں اس کا فون بھجا جو وہ پوکٹ میں سے فون نکالا فون ابھی سے ایک کا تھا یہ دیکھ کے نا سنیل کو اس سے بھی زیادہ جوڑ سے جھٹکا لگا کیونکہ سودھیر کے ساتھ وہ جس بندے کا سودھیر بولا تھا بھائی ابھی سے ایک ہے چلتے ہیں اس کے چلتے ہیں سودھیر کا ڈیت ہو گیا اور اس سے فون کر رہا ہے سنیل کو یہ سین کیا تھا سنیل فون اٹھاتا ہے اب اس سید سے بولتا ہے بھائی کہاں ہوں تم لوگ کچھ بھی نہیں اٹھا رہا سنیل کو پہلے بولتا ہے بھائی تیرا تو ایکسینٹ ہو گیا تھا تو تو پاکل ہو گیا میرا ایکسینٹ ہو گیا میرا بھوٹ پھون کر گیا ابھی سے اس کو بتاتا ہے میرا والیٹ تیرے کار میں چھوڑ گیا تھا اس لئے میں سوچا تیرے سے فون کر رہے بتا دوں سنیل اس کو بتاتا ہے تیرا تو ایکسینٹ ایکسینٹ ہو گیا تھا آپ کو زندہ ہے اور میرا کو سدھیر اس کو سارا بات دیا سدھیر میرا کو بلایا ابھی میرے سامنے سدھیر کا سپوٹ ڈیتھ ہو گیا اب اسے ایک یہ بات سنکہ ہل چکا ہے اب اسے اس کو بولتا تو پاکل ہو گیا بھائی دیکھئے سب مزاک مت کر یہ سب مزاک کر رہے نا میں سچ میں آکے تیرے وہ مارنا سٹارٹ کر دوں گا سنیل بہتے بھی بولتا ہے بھائی سچ میں سدھیر کا ڈیتھ ہو چکا ہے اب اسے اسی ٹائم اتنا کار نکالتا ہے اور جدھر سنیل تھے جدھر سنیل تھا اور جس جگہ پہ سدھیر کا سپوٹ پیت ہوا وہ وہاں کے لئے نکلتا ہے اور بات کرتے ہوئے سنیل کے ساتھ اب اسے کار چلاتے ہوئے آتا ہے پتلکو کا بونٹ کھل کے اسے ویڈ سکرین پہ ویڈ سکرین پیس کے پورا اب اسے کے فیس پہ دھنس جاتا ہے کار ڈیس بیلنس ہو جاتی ہے اور جاکٹ پیت سے ترہا جاتی ہے اور اس میں اب اسے کا سپوٹ ٹیتھ ہو جاتا ہے ایک دن اسی طرح سے اس کا ڈیتھ ہوتا ہے جس طرح سے سدھیر سنیل کو بتایا تھا سنیل کے سامنے اس کے دو فرنڈز چل بسیتے ہیں اور سنیل کو کچھ بھی نہیں سمجھنا رہا تھا یہ ہوا کیا اس کے ساتھ سراب اگلے دن پولیس اولیس آئی دونوں لاس اٹھائی فیملیز کو جاکے سونپی سنیل جو پورا ڈشٹاب ہو چکا تھا اب اسے نہ کسی کام میں من لگتا تھا نہ کہیں جانے میں نہ کہیں ہونے میں اس کا حالت پاگولو جیسا ہو گیا تھا اور اس کے فیملی والے کو بھی چنتا ہو رہا تھا تو سنیل کے فیملی نے اس کو ایک سائیکٹریسٹ سے دکھایا اس کا نام تھا ریا اراؤنڈ سنیل کا ٹریٹمنٹ چار مہینے تک چلا اور اس بیچ دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا تھا اور اب دھیری دھیری سنیل ٹھیک بھی ہونے لگا تھا ایک بار کی بات ہے سنیل کو نیا جوب ملا اور وہ اس بار سچا نا کہ آج کے دن میں پریہ کو پروز کروں گا سنیل اور پریہ دونوں ایک دوسرے سے بات کر کے ایک ریشترانٹ کو فائنل کی کہ ہاں وہاں پہ ملیں گے سنیل ریشترانٹ پہنچا پورا سر سور کے تو سامنے دیکھا ایک لڑکی کھڑی اور اس کو دیکھ کے سمجھ میں آگے وہ سامنے ری آئی ہے سنیل اس کے طرف بڑھا ٹائوائی ٹھیک کر کے جب اس کے کندے پہ ہاتھ دیا وہ لڑکی جب گھومی وہ کوئی اور میں دیکھے میں نے کہا کہ تو وہ بھی کچھ خاص بولی وہ لئے اچھا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے تو سنیل بولا گیا تو سنیل سیڈ سے اوپر گیا اور کانچ سے سیڈی کے طرف دیکھ رہا تھا تو اس کے اندر آکے ریا جب آئے تو پھر ہم لوگ چلے اپنے ٹیبل کے طرف اور وہ جو ریڈ گاؤن والی لڑکی تھی وہ اس کو دیکھا کہ وہ ٹیبل پہ جا کے بیٹھی تھی تو سنیل بھی دیکھی رہا تھا تب تک دیکھا کہ پریا پہنے 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 تو وہ جب اس چیز کو دیکھا تو وہ ترنت اس لڑکی کے طرف مڑا جو ریڈ گاؤن پہنے تھی اور جس کو مشٹیکلی سنیل کو لگا تھا کہ وہ پریا ہے وہ اس کے طرف دیکھتا ہے وہ لڑکی نہیں ہے جس سنیل اس کو دیکھی رہا تھا تب تک سیڈی سے بہت تیز سے چلانے کا آواز آتا ہے آمدة سنیل جیسی ادھر مرہا پریآ کا پیسیلپ ہو گیا تھا اور سرئیس سے پیچھے طرف گرتو اٹھا جھ لو cattle categories اور ماتھا میں چھوٹ آئی تھی چھوٹ کے آئی تھی اس کا بھی spot Pete ہو گیا تھا سونیل اس بار سچ میں اس طرف ایک تم اس کو ، مدب سہن نہیں ہو رہا تھا اس کے ساتھ ہرہا پل ایک پہ یر فائن کرلیا کہ اب میں یہ سہر چھوڑ کے دور چلا جاؤں گا سنی لگلے دن صبح ٹرین پکڑتا ہے تو وہ نیکس ٹیس صبح اترنے والا رہتا ہے پورے ٹرین پر وہ سوچتے ہوئے جاتا ہے کہ یار میرے فرنڈز جو پہلے ڈیتھ کر گئے اور پھر ابھی جو میل کلپنٹ تھی وہ بھی اس کا ابھی ڈیتھ ہو گیا یہ سب کیا ہو رہا ہے اور پھر اسے یاد آیا سورو اور سچین یہ تین فرنڈز اور سورو اور سچین یہ پانچوں کالیج میں تھے اور ایک بار کی بات ہے سورو سچین اور ان تینوں میں جھڑا ہو گیا تھا یہ تینوں جانتے تھے سورو سچین سے یہ تینوں ملتے نہیں لڑ سکتے مطلب وہ دونوں جب تک ساتھ رہے یہ تینوں ان سے نہیں لڑ سکتے تو دونوں پلان بنائیں اور سورو سچین ایک جڑوا بھائی تھے اور مطلب اتنے زیادہ جھڑی تھے کہ ان کے پام ہمیں کنفیوز جاتے تھے کہ اس میں سے سورو کون ہے اور سچین کون ہے تو دونوں پلان بنائیں انہیں مارنے کا ایک رات سورو کو اکیلے ہائی روٹ پہ انہوں نے پکڑا اور آتی ہوئی ٹرک کے سامنے انہوں نے سورو کو دھکا دی دیا سورو کا سورٹ دیت ہو گیا سچین اکیلا ہو چکا تھا اور یہ تینوں اس کو ایک water tank میں جا کے بند کر آئے تھے مارنے کے پلان سے نہیں سچین کو مارنے کے پلان سے انہوں نے بند نہیں گیا لیکن یہ بھول گئے تھے ان کی بند کرنے کے دو گھنٹے بعد اس میں پانی بھرا جاتا ہے اور بہت ہی دردناک موت ہوئی تھی سچین کی بھی اس پانی کے ٹینکر میں پانی بھرنے سے تو سین کچھ یہ تھا کی اگلے دن صبح جب سنیل اٹھا تو وہ سوچا کہ اب تو بس سٹیسن آنے والا ہے اور میرے کو نہیں لگتا ابھی تک اگر کچھ نہیں ہوئے میرے ساتھ تو ابھی بھی سب کچھ ٹھیک رہے گا وہ بیسن کے طرف جاتا ہے باتروں کے سائیڈ کہ جاؤں تو موڈ ہو لوں وہ جسٹ سو کے اٹھا تھا تو بیسن کے طرف جاتا ہے جا کے دیکھتا ہے ایک آدمی موڈ ہو رہا ہے تو وہ موڈ ہو رہا ہے کچھ دیر میں نکل جائے گا وہ کھڑا تھا اور وہ آدمی کنٹینیوسلی موڈ ہوئے جا رہا تھا دو تین منٹ ہو گئے اور وہ کنٹینیوسلی موڈ ہوئے جا رہا تھا سنیل تھوڑا سا گستے میں بولتا ہے کہ ابھی بھائی مطلب نہا ہی لے اتنا موڈ ہو رہا تو نہا ہی لے وہ انسان مطلب سیدھا کھڑا ہوتا ہے ہستے بولتا ہے یار بھائی اچھے سے موڈ ہو دھولینے دو پتہ نہیں ہم سٹیسن سے اتروں گا تو زندہ رہوں گا یا مردہ اور ایک بہت ہی عجیب سے سمائل کے ساتھ ہو بہتا ہے اور جب سنیل اس کو آئینے میں اس کا فیس آئینے میں دیکھتا ہے وہ دکھ کے ایک دم سوک تھا کیونکہ آئینے میں اسی کا فیس دیکھا رہا تھا جو آدمی فیسن کے اس سیٹ کھڑا ہو کے موڈ ہو رہا تھا بیسن اور وہ کانچ جو سامنے لگا سیسا سنیل اس سیسے میں دیکھتا ہے اپنا ہی چہرہ مطلب اب آخری باری سنیل کی تھی 35 سال سے ایک چاچا ایک مردے گھر کی چوکی داری کر رہے تھے ان کی عمر ہو چلی تھی 35 سال ایک کافی لمبا ٹائم ہوتا ہے اور وہ بھی مردے گھر کی چوکی داری کرنا کوئی عام بات نہیں ہے تو ان کو ریپلیس کرنے والا کوئی نہیں مل رہا تھا کافی لوگ مطلب کی ڈائیکٹ منہ کر رہے تھے کیونکہ یہ کہا جاتا تھا کہ وہاں پہ بہت ساری گھٹنائیں گھٹیاں اور کافی عجیب عجیب ساؤنڈ آتا ہے وہاں مطلب اس مردے گھر سے کوئی ڈر سے وہاں پہ نہیں جانا چاہتا تھا چوکی داری کرنے تو دور کی بات ہے تو جیسے تیسے کر کے ایک راجس نام کا انسان ملا جو تیار ہوا کہ ہاں وہ چاچا کا جگہ لے گا اور مردے گھر کی چوکی داری کرے گا جب وہ وہ سائن کر رہا تھا پیپر پہ ہاں میں ہی اس مردے گھر کی چوکی داری کروں گا سائن کرنے سے پہلے چاچا نے اس کو ایک بات کہا بیٹا اس مردے گھر سے اس مردے گھر میں دکھائی دینے والی اور سنائے دینے والی کسی بھی چیز پہ بھروسہ مت کرنا برنہ یہ تمہارے جان پہ بن سکتا ہے راجس سنا وہ گولا ٹھیک ہے چاچا پہلا دن راجس کا وہ رات کے قریب نو بجے آیا اس کا ڈیوٹی سٹارٹ ہوا رات کا اراؤنڈ گیارہ ساری گیارہ بجھ رہا تھا وہ اپنا چپ چپ سے چوکی داری کیا کام ہوتا ہے وہ اپنے کرسی بھی بیٹھا رہتا ہے جب تک کوئی حل چلنا ہو وہ چپ چپ سے اپنے کرسی بھی بیٹھا رہے گا وہ چپ چپ سے اپنے کرسی بھی بیٹھا تھا اب اس کو دھیرے دیرے نیند آتا ہے کیونکہ رات کا ساری گیارہ بجھ گیا رہتا ہے دھیرے دیرے دیرے اس کو نیند آتا ہے ابھی حال فلال دس پندر میں اس کی نیند لگی تھی اچانک سے بہت ہی دراؤنی آواز مردے سر کے اندر سے اس کا نیند پھلا وہ دیکھا اگر بگر کوئی نہیں ہے تو اسے بات یاد آیا چاچا کی کہ مردے خر سے دکھائی دینے والی چیز اور سنائے دینے والی چیز کہ کسی بھی چیز پر بھروسہ مت کرنا تو وہاں چکا ٹھیک ہے جو بھی ہے چاچا منا کیا ہے وہ پہ ریاکٹ نہیں کیا وہ آواز بند ہو گیا تو پھر اپنا آگ بند کر لیا اس کے پھر دس منٹ بعد وہ حسیم آواز اس کو پھر سے سنائی دی اس بار اس کو تھوڑا سا ہوا کی نہیں اور جا کے دیکھنا چاہیے اندر کچھ ہے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے وہ مردے خر کا گیٹ کھولا مردہ خر کا گیٹ تھا وہ اس کے باہر چوکے دل کر رہا تھا وہ گیٹ کھولنے کے بعد اندر ایک پہلے کمرہ آتا تھا کمرہ کے بااد وہ سمسانگ سٹارٹ ہوتا تھا وہ گیٹ کھولن تو دیکھا ایک ڈراؤر رکھا ہوا ہے اور ایک لینڈ لائن فون رکھا ہوا ہے تو وہ دیکھتا ہے جو ڈراؤر تھا وہ کافی بڑا ڈراؤر تھا وہ دیکھتا ہے ڈراؤر کا جو وہ کھلا ہوا ہے وہ جا کے دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے اس ڈسک کے پاس جا کے دیکھتا ہے اس ڈسک کے اندر اس ڈراؤر کے اندر ایک لائس پڑی ہوئی ہے دیکھ کے پہلے ایک دم تڑھ جاتا ہے لائس پھر وہ سوچتا ہے مردہ گھر میں لائس ہی ہوں گی مردہ گھر میں سونا جوہاں رات تو رہے گا وہاں پہ لائس یہ ہی سب ڈیڈ بوڈی رہے گی تو وہاں پھر نارمل ہو گیا اور تب ہی اس کے فون سے آواز آتا ہے اندر اس کے فون کا بیٹری ڈیڈ ہو چکا تھا تو وہ فون کو چارج میں لگایا ابھی فون کو چارج میں لگا کہ وہ باہر نکل نہیں جا رہا تھا تو اس کا فون بجتا ہے دو سوچتا ہے رات کا سال گیارہ بارہ بج رہے اس وقت میں وہ کون فون کرے گا حالانکہ وہ پھر چارجے پوائنٹ کے پاس جاتا ہے جا کے دیکھتا ہے ایک لائنڈ لائن نمبر سے فون ہے فون ہوتھاتا ہے اس سائٹ سے کوئی بولتا ہے کمبل دے کے جانا وہ پہلے کچھ سمجھتا نہیں ہے یہ کون تھا اور فون کٹ ہو جاتا ہے وہ پہلے کچھ سمجھتا نہیں کہ یہ کون تھا پہلے کچھ سمجھتا ہے کمبل دے کے جانا پھر وہ اس نمبر کو چک کرتا ہے اور اس نمبر پہ بیک کول کرتا ہے پوچھنے کے لئے کہ یہ نمبر ہے کس کا اور جب وہ کول کرتا ہے اور پھر جو اسے دکھائیں اور سنائیں دیکھتا ہے اس کو اس کو سچ میں نہیں بھروسہ ہو رہا تھا جب چاچا جو بات کہتا ہے وہ تو الگ تھا پھر اس کو یہ دیکھ کے اگدم بھروسہ نہیں موڑا تھا وہ لائنڈ لائن نمبر اس کمرے میں جو لائنڈ لائن فون رکھا ہوا تھا اس فون کا نمبر تھا اور جیسے فون کے وہ لائنڈ لائنڈ نمبر بجنا سٹارٹ ہوا یہ اس پار بھولی طرح سے ٹر چکا تھا کیونکہ اس وقت اس کے سوا اس کمرے میں یا اس پورے سمسان میں یا اس پورے مردے گھر میں بغل سے اس کو ایک آدمی جسٹ پانچ سے دس سکن پہلے فون کیا اور میرے کو بھولا کمبل دے کے جانا وہ اس پر کامپ نہیں لگا تھا وہ دورتے ہوئے گیٹ کے طرف گیا لیکن اس کے دماغ میں کیا آیا وہ کیا کیا نا کہ اس کے اوپر جو کمبل وہ جو کمبل اوڑ کے رکھا تھا وہ کمبل گیٹ کے اندر چھوڑ دیا اور گیٹ بند کر کے باہر آ گیا اس کے لئے اس کے لئے پوری رات کوئی اس کو ڈسٹربینس نہیں ہو اور اور پھر وہ آرام سے صبح اٹھا وہ جب اس روم کا گیٹ کو لانا تو وہ دیکھا چھوڑ در وہیں پہ بڑی ہوئی ہے جہاں پہ وہ فیک کی گیا تھا لیکن ایک انتر تھا جیسے وہ چھڑ در فیک کی گیا تھا چھڑ در ویسا نہیں تھا کس نے چھڑ در کو چپیت کے رکھا تھا وہ سوچا کہ ٹھیک ہے جو بھی ہے کوئی ہوگا جو اٹھتا ہوگا ایسے کر کے دو مہینہ چلا ایسی ایک رات پھر آئے وہ باہر مطلب اب اس کو وہ ہمیشہ کام ہو گیا تھا وہ چھاتا چھڑ در اندر فیک دیتا اور اپنا آکے باہر سو جاتا ہوں دو تی مہینے بیتے ایک رات وہ سویا ہوا تھا اس کو وہی پرانی آواز جو وہ فرسٹ ڈے سناتا ہوں اسی مواز اسو سنا ہوں وہ دیکھ کے سن کے سمجھ جاتا ہے یہ وہی آواز ہے وہ اس کے کمرے میں جاتا ہے کمرے میں جا کے وہ ہی سیم لاس جو فرسٹ نے دیکھا تھا وہ لاس اس کو وہاں پہ دیکھتا ہے وہ کوئی ریعکٹ نہیں کرتا ہے اور تب اس کے فون اس کا فون بجھنا شرار ہوتا ہے اس فون نکالتا ہے اس کے آنپر کے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا اس کے فون میں وہی لینڈ لائنگ کا نمبر ہے جو بغل میں اس کے لینڈ لائنگ کا فون رکھا ہوئا ہے وہی فون اس کے بغل میں اس سے کوئی اس کو فون کر رہا ہے اور فون کے بغل میں کوئی بھی نہیں وہ فون اٹھایا اور اندر سے آواز آئی پانی دیتے ہوئے جانتا ہے وہ فون کٹ کیا باہر نکلا ایک پانی کا بوٹل رکھا رکھا چپ چپ باہر چلا گیا اور چدر تو رکھتا ہی تھا چدر کے ساتھ وہ پانی کا بوٹل بھی رکھنا کر دیا ایسے کرتے کرتے کریں چھ سات مہینے بیتے ایک رات ایسی آئی جب وہ دیکھتا ہے ہفتے سے وہ چادر اور پانی کا بوٹل رکھ رہا ہے لیکن وہ ایسے کی پڑے رہنے صبح تک اس کو کوئی چپیت کیا پانی کا بوٹل کھالی وہ اس کو نہیں مل رہا ہے تو اسے لگتا ہے کہ جو بھی تھا وہ چلا گیا ہے ہوا یہاں سوچ کے ایک رات وہ چدر اور پانی کا بوٹل نہیں رکھتا ہے وہ آرام سے سو جاتا ہے باہر آ کے جب صبح اٹھ کے وہ اپنا فون دیکھتا ہے پندر مسکول تھے فون پہ اس کے گھر والوں کے اس کی بی بی کی وہ جلدی سے کالبیک کرتا ہے تو اس کی بی بی روتے ہیں وہ بولتی ہے کہ اس کے بچے کا تبیت خراب ہے راجیس بھاگتے ہوئے گھر جاتا ہے گھر جاتا ہے دیکھتا ہے اس کے بچے کی تبیت خراب ہے بی بی روڑی ہی رہتی ہے جو اسے چپ کر آتا ہے اور بچے کے لئے دوائے ہوئے لے کر آتا ہے باہر سے گھر میں بیٹھا ہوا تھا تب ہی اس کو کچن سے وہی سیم آواز جو مردے گھر میں سناتا ہوں وہی سیم آواز اس کو کچن سے آتی ہے اس کو بورتے ہوئے جاتا ہے جا کے دیکھتا ہے وہ آج اس کے سلنڈر کے بغل سے آلی تھی اور اسی ٹائم اس کا فون بچتا ہے اور وہی وہ لینڈ لائن نمبر تھا فون اٹھاتا ہے فون اٹھا کے جب وہ بات کرتا ہے اگلے سیٹ سے آدمی بولتا ہے میں یہ ہی پر ہوں تمہارے بغل میں اس بار وہ بہت زیادہ ڈر چکا رہتا ہے کیونکہ کوئی بھی ڈر جائے گا جب تک بات اپنے پر رہتی ہے سب کچھ ٹھیک رہتا ہے لگن اگر جب بات فیملی پر آ جائے تو پھر کسی کو بھی ڈر لائے گا وہ دوڑتا ہوا اس سمسان گھر میں گیا پرانی ریشٹر نکالا ریشٹر سے وہی وہ چاچا جو اس کو چاچا کے جگہ پہ وہ آیا تھا اسی چاچا کو فون کیا فون کر کے ان کو سب کچھ بتایا فون اس کے بعد چاچا صرف ایک بات بولے ٹھیک ہے میں آتا ہوں فون کٹ ہوا چاچا اور وہ اس رات وہ دونوں شوکیداری کرنے والے تھے دونوں بیٹھے ہوئے تھے آرام سے رات کا قریب دس سارے دس بجھ رہا تھا اور تب ہی وہ آواز جو راجی سٹیلی سنتا تھا جب بھی وہ ہمدے والے کو ضرورت کرتا ہے تب وہ سنتا تھا وہی آواز پھر سے سنا دیتی ہے اور اس ترنت اٹھ کی کھڑا ہوتا ہے ایسے ہی چاچا اس کا ہاتھ پگڑتے ہیں بات جاؤ میں تمہیں پہلے دن بھی بولا تھا دکھائی دینے اور سنائی دینے والے ہر ایک چیز پہ بھروسہ مت کرنا وہ چکچا پیٹ جاتا ہے دس پندرہ منٹ بعد پھر سے وہ آواز ہوتی ہے پھر چاچا راجیس کو بولتا ہے تم بیٹھو میں دیکھ کے آتا ہوں کیا ہے راجیس بولتا ہے ٹھیک ہے چاچا اندر گئے راجیس باہر انتظار کر رہا تھا چاچا کا پندرہ بیس منٹ بیچ چکے تھے چاچا ابھی تک باہر نہیں آئے تھے راجیس کو ڈر بھی لگ رہا تھا راجیس تھوڑا ہمت بناتے ہوئے کہ چلے گھر دیکھ کر آتا ہے اندر ہوا کیا چاچا ہے کہاں ابھی وہ گیٹ کے پاس پہنچا ہی تھا کہ پیچھے سے اسے کسی نے بہت تیز سے ٹانا جو وہ پیچھے موڑ کے دیکھا تو پیچھے چاچا کھڑے تھے چاچا اسے جوڑ سے ٹامتے ہو بولتا ہے تم اندر کیوں جا رہے تھے راجیس ایک دم حقا حقا تھا چاچا تو اندر گئے تھے پھر وہ باہر کیسے وہ پھر چکچا چاچا بینا بات کاٹے یا پھر بینا کوئی question کیے وہ چکچا چاچا کے ساتھ جا کے اس ٹیبل بھی بیٹھ جاتا ہے بیٹھا تھا اور پھر سے وہ آواز آئے کہ اس کو ابھی تھوڑ دیر پہلے دو بار سنائی دی تھی چاچا اس کو پھر سے بولتا ہے کہ میں انتظار کرو میں پھر سے دیکھ کر آتا ہوں راجیس بیٹھا تھا چاچا کو گئے ہوئے اس بار آدھا گھنٹا ہو گیا راجیس اس بار اٹھا بولا جو ہوگا دیکھا جائے گا کیا ہوگا دو تین ڈاٹی سننوں گا چاچا سے کوئی بات نہیں وہ اٹھا گیٹ ہوگا اس روم کے بیتر گیا روم کے بیتر گیا نا وہ جو ٹیس تھا وہ ڈراؤ کھلا ہوا تھا اور ڈراؤ کے بھی تر جیسا ابھی تک لاس ہمیشہ راجیس کو دکھائی دیتا تھا وہ ہی لاس پھر سے دکھائی دیا اس بار کچھ اندر تھا اس بار وہ لاس اس چاچا کی تھی راجیس بہت زیادہ اس بار در چکا تھا چاچا دو منٹ پہلے تک ابھی میرے ساتھ تھے یہاں پہ چاچا کا لاس اور اس کے بعد جو آواز وہ پہلے دن سے سن رہا تھا وہ آج اس کو پھر سے سننا چاہتے ہیں اور کنٹیننس اس کو آئے جا رہا تھا وہ آج اندب ایسا لگا رہا تھا کہ جیسے کہ اس کی بھگر میں بجھ رہا ہے اور آئے جا رہا ہے آئے جا رہا اور اس کا پھورا دھیانہ چاچا کے لاس کے اوپر تھا اس کو دماغ میں آ رہا تھا چاچا میں نے کہا کہ کچھ کی دکھائی دے یا سنائی دے اس کو بھروسہ مت کرنا لیکن وہ جب لاس دیکھتا ہے اور جب ہی بھگر سے آواز آتا ہے وہ دیکھتے دیکھتے دیکھتا ہے لاس بدل رہی ہے اور دو منٹ بعد وہ لاس چاچا کی نہیں کی بلکہ راجیس کی اگلے دن اس سمسان گھر سے راجیس کی ڈیڈ باڈی ملی آج بھی چاچا کا ریپلیسمنٹ سرکار ڈھونڈ رہی ہے کہ اس جگہ پہ کس کو رکھا جائے دوستو آج کی کہانی یہی تک ملتے ہیں ایک اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ تب تک کے لیے بائے اور ٹیک کیر ملتے ہیں